پنجاب کے سری ٹی وی پنجاب کے آنے سے ہی یوزرز کا چیٹنگ ایکسپیئنس اور بھی بہتر ہو جائے گا انہی فیچرز کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے جو کی جلد ہی آپ کو ورساب میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں ورساب میں میسے ڈلیٹ کرنے کی ٹائم لیمٹ کو بڑھایا جائے گا میٹا کمپنی آنے والے سمیں میں ورساب میں میسے ڈلیٹ کرنے کی لیمٹ میں بدلاف کرنے والی ہے ابھی ورساب میں بھیجے جانے والے میسے کو ایک گھنٹہ آٹھ منٹ اور سولہ سیکنڈ تک دلیٹ کرنے کی آپشن ملتی ہے جو اے بیٹا انفو کے انسار کمپنی اسے بڑھا کر سات دنوں تک کر سکتی ہے اس کے علاوہ آڈیو پلیبیک سپیڈ کو کنٹرول کرنے کی بھی آپشن اس میں جلد ہی ملنے والی ہے اس کے آنے سے یوزرز آڈیو میسے یا وائس نوٹس کی پلیبیک سپیڈ کو اپنے حساب سے کنٹرول کر پائیں گے تیسرے اپکمنگ فیچر کی بات کی جائے تو یوزرز کو وٹس ایپ میں پروفائل فوٹو اور سٹیٹس کو ہائیڈ کرنے کی آپشن ملے گی اس فیچر کے آنے کے بعد یوزر کسی سپیسیفک کانٹیکٹ یا یوں کہے تو کسی نمبر سے اپنی پروفائل فوٹو لاسٹ سین اور سٹیٹس کو ہائیڈ کر سکے گا اس فیچر کو انڈروڈ اور آئی ایو ایس ایپ کے لیے فلہار ٹیسٹ کیا جا رہا ہے یوزرز کو ملنے والا ہے نیا فوٹو ایڈیٹنگ ٹول وٹس ایپ میں جلد ہی ایک فوٹو ایڈیٹر ایپ کو بھی شامل کرنے پر کام ہو رہا ہے اس کو لے کر کمپنی نے افیشلی اناؤنسمنٹ بھی کر دی ہے اس فیچر کے آنے سے آپ کو وٹس ایپ میں ہی فوٹو کو ایڈٹ کرنے کے کئی نئے ٹول ملیں گے یہ کی مدد سے آپ اپنی فوٹو کو اور بہتر بنا سکیں گے اپنی سمارٹ فون ایپ کے لیے بھی کمپنی جلد ہی نئے سٹیکر میکر ٹول کو جاری کرنے والی ہے اسے وٹس ایپ کے ویب ورجن کے لیے لیا جا چکا ہے اور اب اسے سمارٹ فون ایپ کے لیے بھی جلد ہی لیا جائے گا جانکاری کے لیے بتا دیں کہ ایپ انیلیٹکس کمپنی ایپ اینی نے جولائی سے ستمبر دو ہزار اکیس میں ایک سروے کیا تھا جس سے پتہ لگایا گیا ہے کہ بھارت میں لوگوں کی ایوریس سمارٹ فون یوزیج ایک دن میں چار گھنٹے آٹھ منٹ ہے یعنی لوگ چوبیس گھنٹوں میں سے چار گھنٹے آٹھ منٹ اپنے فون کا ہی استعمال کرنے میں بتاتے ہیں یہ سمیں عوضی ورش دو ہزار انیس میں تین گھنٹے تین منٹ کی تھی یعنی بھارت میں دو ہزار انیس سے دو ہزار اکیس تک سمارٹ فون یوزیج میں چالی پرتیشت کی بڑوتری ہو گئی ہے پچھلے سال کرونا مہماری نے جیسے ہی بھارت کو اپنی چپیٹ میں لیا ویسے ہی بھارتیوں کا سمارٹ فون ایپ یوزیج کا ٹائم بھی بڑھ گیا ہے بھارت میں لوگ فیس بوک انسٹاگرام اور وٹس ایپ کا کافی استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ سمارٹ فون گیمنگ کی بات کی جائے تو اس میں بھی کافی اضافہ دیکھنے کو ملا ہے اس سال سب سے زیادہ بھارتیوں نے لڈو کنگ گیم کو کھیلنا پسند کیا ہے الگ الگ طرح کی ایپس اور فری گیمز نے یوزرز کو اکرشت کیا ہے یہی وجہ ہے کہ بھارت میں لگاتا سمارٹ فون یوزیج ٹائم بڑھ رہا ہے اور اب یہ ایک دن میں چار گھنٹے آٹھ منٹ تک پہنچ گیا ہے آج کے لیے بس اتنا ہی دیکھتے رہیں پنجاب کیسری ٹی وی